آج کے بعد ہم اپنے چینل پر ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے چینل پر پورے دن بڑھ کی ٹاپ کرکٹنگ نیوز جو ہوں گی وہ شیئر کریں گے تو یعنی ٹاپ فائیو کرکٹنگ نیوز جو ہوں گی دن کی وہ ہم شیئر کریں گے ایک ویڈیو میں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج میرے پاس ساتھ بڑی بڑی نیوز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو نمبر ون پر ہم بات کرنے والے ہیں ہاری سروف اور دلبر حسین کے بارے میں یعنی دلبر حسین جو ہے وہ اس وقت بی بی ال کھی رہے ہیں اور انہوں نے کتنی وقتیں نہیں ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ہاری سروف جو ہے ان کے بارے میں ایک بڑی حبر ہے اور اس کے بعد پاکستان کا جو پریکٹس میچ تھا پی سی بی گرین ورسیز وائٹ اس کے بارے میں بات کریں گے تیسرے نمبر پر ہم بات کرنے والے ہیں بابر آزم نے ایک ینگ سر جو ہے ان کے لیے ایک تگرہ بیان دیا ہے کہ ان کو موقع ملنے والے ہیں یہاں پھر نہیں اور چوتھے نمبر پر ہم چیف سیلیکٹر کے بارے میں بات کریں گے نیا چیف سیلیکٹر جو ہے اس کا نام آ چکا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پانچوے نمبر پر کہ پی سی بی نے برادکاسٹنگ کی جو ڈیل ہے وہ ایک بڑی انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کارلی ہے اور کب سے یہ جو معاہدہ ہے سٹارٹ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے آج کی ویڈیو میں چھتے نمبر پر ہم بات کرنے والے ہیں حسن علی کے بارے میں یعنی حسن علی جو ہیں وہ کام بیک کر رہے ہیں بہت جلد اور انہوں نے کتنی وکٹیں لیں ہیں قائد اعظم ٹرافی میں اس پر کچھ بات کریں گے اور اس کے بعد ساتھویں نمبر پر ہم امام الحق پر کچھ بات کرنے والے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاری سروف پر بات کرتے ہیں ہاری سروف نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاز سیزن بی بی آل کی طرف سے کھیلا تھا اور سب سے زیادہ وکٹیں لیتی ہائی ایس وکٹیں کرتے اس سال دلبر حسین کھیل رہے ہیں جو کہ آج بی بی آل کے ایک میچ میں انہوں نے چار اوور کرائے دو وکٹیں لیے اور پچیس رنز دیئے کافی اچھی شاندار بالنگ کرائی دلبر حسین نے ایک دو کیچ بھی دلبر حسین کے چھوٹے تھے یعنی ڈراپ ہوئے تھے لیکن پھر بھی دلبر حسین جو ہیں وہ بی بی آل میں میلبرن سٹار کی طرف کھیل رہے ہیں اور ہاری سروف جو ہیں وہ پہلے وے لیبل نہیں تھے لیکن اب نیوزی لینڈ کی سیریز کے بعد ہاری سروف جائیں گے اسٹریلیا بی بی آل کھیلنے کے لیے اور بی بی آل کھیلنے کے بعد جنوری کے آخر میں جب پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی سیریز ہے اس سے پہلے ہاری سروف جو ہیں وہ پاکستان میں واپس آ جائیں گے تاکہ پاکستان کے لیے وہ ساؤتھ افریقہ کے حلاف کھیل سکیں اسی کے ساتھ ہم دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس حبر ہے بابر عظم کے حوالے سے کہ بابر عظم نے ایک بیان دیا ہے اور بابر عظم کا کہنا ہے کہ دو ہزار اکیس میں ہماری کافی زیادہ سیریز ہیں اور میں اس حوالے سے کافی زیادہ خوش ہوں اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نوجوان کھلاریوں کو موقع دینے کی برپور کوشش کریں گے اور نوجوان کھلاریوں کے لیے بھی یہ موقع کافی اچھا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم میں اپنی جگہ جو ہے وہ پکی کر سکتے ہیں یعنی بابر عظم کا کہنا ہے کہ وہ دو ہزار اکیس میں کافی زیادہ نوجوان کھلاریوں کو پاکستان ٹیم میں موقع دینے والے ہیں اس کے علاوہ بابر عظم نے کہنا تھا کہ ساؤتھ افریقہ پاکستان آ رہی ہے بہت اچھی بات ہے اور میں پہلی بار میرے لیے موقع ہے کہ میں پہلی بار پاکستان ٹیم کی ٹیسٹ کی کپتانی کروں گا وہ بھی ایک ہوم سیریز میں اور کراچی میں جہاں ہماری ٹیم نے کراچی کنگز نے ٹائٹل جیت رکھا ہے یہ تو ٹاپ ٹو کرکن نیوز تھی اس کے بعد نمبر تھری پر ہمارے پاس جو حبر ہے وہ آج کے پریکٹس میچ کی ہے یعنی پاکستان گرین اور پاکستان وائٹ یعنی پی سی بی گرین اور پی سی بی وائٹ کے درمیان آج ایک پریکٹس میچ کھیلا گیا انٹرا سکارڈ میچ کھیلا گیا تھا اس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں تو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پی سی بی گرین جو کہ بابا رازم کی ٹیم تھی انہوں نے بی سوورز میں ایک سو پچاس رنز کی ہے آٹھ وقتوں کے نقصان پر محمد حفیظ نے اٹھالیس اور بابا رازم نے چالیس رنز کی ہے شاہین افریدی نے چھے وقتیں نہیں پی سی بی وائٹ کی جانب سے اور جو ٹارگٹ ایک سو پچتر کا دیا گیا تھا ریوائز ٹارگٹ وہ پورا کرنا تھا پی سی بی وائٹ نے بیس اوڑوں میں لیکن وہ ایک سو ساٹھ رنز پر آٹھ وقتیں گواہ بیٹھے اور بیس اوڑوں میں صرف ایک سو ساٹھ رنز کی زیشان ملک نے پچاس رنز کی ہیدر علی نے پنتالیس رنز کی محاب ریاض عثمان قادر اور اماد وسیم نے دو دو خلاریوں کو آؤٹ کیا اور اسی طرح پاکستان گرین جو تھی اس نے یہ میچ پندرہ رنز سے جیت لیا اور اپنے نام کر لیا یاد رہے کہ پی سی بی گرین جو ٹیم تھی اس کے کیپٹن پاکستان نیشنل ٹیم کے کیپٹن بابر عظم تھے جبکہ پی سی بی وائٹ کی جو ٹیم تھی اس کے کیپٹن پاکستان ٹیم کے وائس کیپٹن شداب خان تھے اس کے ساتھ ہی چوتھے نمبر پر ہم بات کرنے والے ہیں چیف سیلیکٹر کے حوالے سے یعنی پاکستان ٹیم کا نیکس چیف سیلیکٹر جو ہے اس پر بڑے بڑے سوالات جو ہیں وہ اس وقت اٹھ رہے ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کا نیکس چیف سیلیکٹر جو ہے وہ کون ہوگا تو اس حوالے سے کافی بڑے بڑے جو نام ہیں وہ زیرے گول لائے جا رہے ہیں چار تو بہت ہی بڑے نام ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں شوے بہتر اس کے علاوہ راشد لطیف محمد وسیم اور اس کے علاوہ محمد اکرم جو کہ پشاور ظلمی کی ٹیم کے ساتھ بھی پی ایس ایل میں کام کرتے ہیں ان کے نام جو ہیں ان چاروں کے نام جو ہیں وہ زیرے گول لائے جا رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے چیف سیلیکٹر جو ہے انہی چاروں میں سے رکھا جائے گا لیکن تگڑے امیدوار جو ہیں وہ راشد لطیف شوے بہتر یا پھر محمد وسیم جو ہیں وہ بھی سب سے زیادہ تگڑے امیدوار سمجھے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جتنے بھی کرکٹ اینالائز کرتے ہیں وہ محمد وسیم کی بات کر رہے ہیں کہ محمد وسیم جو ہیں وہ سب سے زیادہ تگڑے امیدوار ہیں چیف سیلیکٹر بننے کے حوالے سے لیکن آپ کے حیال سے کس کو چیف سیلیکٹر ہونا چاہیے اور کون چیف سیلیکٹر ہوگا پاکستان نیشنل ٹیم کا آپ کمنٹ میں ضرور اپتائیے گا لیکن میرے حیال سے محمد وسیم یا پھر شویب اختر محمد اکرم یا پھر شویب اختر ان دونوں کو پی سی بھی جو ہے چیف سیلیکٹر بنانے کا نہیں سوچ رہے یعنی ان کے اتنے چانسز نہیں ہیں جتنے راشد لطیف اور اس کے علاوہ محمد وسیم جو کہ نارتھرن کے کوچ بھی ہیں ہیڈ کوچ ان کو چیف سیلیکٹر بنائے جانے کے قوی امکانات دکھائی دے رہے ہیں اور پی سی بھی اس کا اعلان جو ہے وہ اگلے ہفتے کرے گا کہ پاکستان نیشنل ٹیم کا چیف سیلیکٹر اگلا چیف سیلیکٹر جو ہے وہ کون تھا کیونکہ مصبا صاحب جو ہے ان کی مدر جو تھی وہ تیس نومبر کو ختم ہو چکی تھی ایزا چیف سیلیکٹر انہوں نے صرف زمباوے کے حلاف اور نیوزی لیند کے حلاف جو تھی سکوار تشکیل دینے تھے جو کہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے اور اب نیا چیف سیلیکٹر جو ہے آپ کے حیال سے کون ہونا چاہیے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میرے حیال سے راشد لطیف یا پھر محمد وسیم جو نارتھرن کے کوچ بھی ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہونا چاہیے یا تو دونوں کو اکٹھا چیف سیلیکٹر بنا دینا چاہیے محمد وسیم ویسے بھی نارتھرن کے ہیڈ کوچ ہیں اور محمد وسیم جو ہے وہ چیف سیلیکشن کمیٹی جو ہے اس کے رکن بھی ہیں تو تگرے امیدوار تو صرف دو ہی ہیں ایک راشد صاحب ہے یعنی راشد لطیف اور اس کے علاوہ محمد وسیم ان دونوں میں سے میرے حیال سے راشد لطیف یا محمد وسیم دونوں کو ہی چیف سیلیکٹر بنا دینا چاہیے یا پھر ایک کو اسسسٹنٹ چیف سیلیکٹر اور ایک کو مین چیف سیلیکٹر بنا دینا چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا تو اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی حبر آ رہی ہے وہ پی سی بی کے حوالے سے آ رہی ہے یعنی پی سی بی نے ایک نئی ڈیل جو ہے وہ انٹرنیشنل براڈکاسٹر کے ساتھ جو ہے وہ پی سی بی تیہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے پی سی بی کا معاہدہ بہت جلد جو ہے وہ تیہ پا جائے اور معاہدہ پی سی بی جو کر رہا ہے وہ سکائی کرکٹ اور اس کے علاوہ فاکس کرکٹ کے ساتھ ہے یعنی دونوں انٹرنیشنل چینل ہیں اور پی سی بی ان سے یہ معاہدہ کر رہا ہے بروڈکاسٹنگ کا معاہدہ کر رہا ہے اور پی سی بی کا کہنا ہے کہ جو ہی ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوگا تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی جتنی بھی کرکٹ کی سیریز ہوں گی وہ یہ دونوں چینل جو ہیں انٹرنیشنل چینل ہیں اور یہ دونوں چینل بروڈکاسٹ کریں گے یعنی سکائی کرکٹ سکائی سپورٹ اور اس کے علاوہ فاکس کرکٹ یا پھر فاکس پورٹ پی سی بی نیا جو معاہدہ ہے وہ کرنے جا رہا ہے فاکس سپورٹ اور اس کے علاوہ سکائی سپورٹ کے ساتھ یعنی سکائی سپورٹ جو ہے وہ ایک انگلینڈ کا چینل ہے جبکہ فاکس سپورٹ جو ہے وہ اسٹریلیا کا چینل ہے یعنی دونوں ہی انٹرنیشنل ہیں اور یہ پاکستان کی جو سیریز ہے اس کو بھی کور اپ کریں گے یعنی آپ کو لائیو میچز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب انہی چینلز پر فاکس سپورٹ اور سکائی سپورٹ پر چھٹے نمبر پر حسن علی کے حوالے سے ایک بہت کے لیے یعنی خسن علی جو ہیں وہ اس وقت قائدیعظم ٹرافی کھی رہے ہیں اور سینٹرل پنجاب کے کیپٹن بھی ہے اور ایزا کیپٹن انھوں نے سینٹرل پنجاب کو جو ہے وہ دو میچز بھی جتوا دیئے ہیں اور سینٹرل پنجاب کی جو ٹیم ہیں وہ اس وقت دوبارہ کافی اچھی پرفارمنس دکھا رہی ہے تو خسن علی نے قائد Polsce میں پانچ میچز کھیلے ہیں بیس بکیں نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ایکانومی جو ہے وہ کافی اچھی ہے تین اشاریہ پانچ کی کانوی ہے جبکہ ایوریج ایس اشاریہ اس کے بعد ساتھویں نمبر پر امام الحق کے حوالے سے حبر ہے یعنی امام الحق جو تھے وہ ابھی تک پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں تھے لیکن امام الحق نے پاکستان ٹیم کو جائن کالیا ہے کیونکہ ایک پلئر موسیقی